موسیقی ناظرین ایک مختصر بریک کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج آپی خدمت پیش کرنے والی ہمیں ایک ریسپی اور کھانا چونکہ عید کا ہفتہ گزرا ہے پچھلا سارا اور آپ لوگوں نے مجھے امید ہے کہ بہت ساری مددار میٹ کی ڈشز بنائی ہوں گی اور ظاہر ہے جب بکرہ عید ہوتی ہے تو خاص طور پر تمام کیا جاتا ہے بہت ساری بہت سی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیشز کا جو میٹ سے بنتی ہیں اس لیے اب آپ نے بہت میٹ کھا لیا اب میں نے سوچا کہ آج آپ کو دال کی بہت مددار سی ڈش بتاؤں تاکہ آپ آپ بریک لیجئے بہت زیادہ میٹ جو ہے بہت زیادہ لائم مطن یا بیف جو ہے وہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اپنے باڈی کو ایک بریک دیجئے اور تھوڑا سا ویجیٹرین ہو جائیں کچھ دنوں کے لیے تاکہ آپ دوبارہ سے آپ کی باڈی کو جو ہے جب میٹ کی ضرورت پڑے گی وہ آپ اس کو اپنی باڈی تک پہنچا سکیں سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گی کہ آج آپ کو کہ نام کیا ہے میری جو آپ کو ڈش کی ریسپی بتانے والی ہوں نام ہے میری جو آج کی ڈش ہے اس کا چٹوری ڈال ڈال بنانا جو ہے اس کے پرپریشن ٹائم میں آپ کو صرف پانچ منٹ لگیں گے اور کوکنگ ٹائم ہے اس کا بیس سے پچیس منٹ چار لوگوں کو یہ سیف کرے گی اور اب آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کے لیے کن انگریڈنٹس کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہم لیں گے چنے کی ڈال چنے کی ڈال ایک سو پچاس گرام ہمیں چاہیے ہوگی جو کہ ابلی بھی ہونی چاہیے اوبال کر چنے کی ڈال کو ایک سو پچاس گرام ڈال کو ایک سائٹ پر رکھ لیجئے تیل کھانے والا تیل جو ہے کوئی سب بھی جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا کپ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ رکھ لیں رائی دانا آپ کو آدھا چائے کا چمچ چاہیے کلونجی آدھا چائے کا چمچ میتھی دانا آدھا چائے کا چمچ اور سونف ایک چائے کا چمچ چاہیے ہوگا جو کہ کٹی ہوئی ہونی چاہیے زیرہ ایک کھانے کا چمچ اور وہ بھی کٹا ہوا ہونا چاہیے پیس لیجئے اس کو دھنیا ایک کھانے کا چمچ اور وہ بھی کٹا ہوا نا چاہیے پیاس ایک ادر درمیانی باری کٹی ہوئی اور ٹماٹر تین ادر ابلے ہوئے لیں گے ٹماٹروں کو اوبالنا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان کی جو اچھی طرح سے اس کے اندر اس کی پیسٹ بن سکے لوکی آپ کو ایک ادر درمیانی سائز کی چاہیے املی کا پیسٹ ایک چوتھائی کپ اور کڑی پتہ جو ہے وہ ایک ادر چاہیے حلدی ایک چائے کا چمچ نمک آپ کے ذائقے کے مطابق جتنا آپ پسند کریں گے لال مرچ ڈالنی ہے اس میں ہمیں ایک چائے کا چمچ جو کہ پسی ہوئی ہونی چاہیے اور ایک چائے کا چمچ ہمیں پسی بھی لال مرچ چاہیے اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کٹی ہوئی ملتی ہے جو بلکل پاورڈر کی شکل میں نہیں ہوتی ہمیں وہ لال مرچ بھی چاہیے ایک چائے کا چمچ پانی ایک چائے کا چمچ لیں گے آم کا اچار پچاس گرام اس کی ضرورت پڑے گی اور ہرہ دھنیا ایک چوتھائی گھٹھی لیں گے ہری مرچ تین سے چار عدد جو ہیں بڑی سائز کی آپ کو تین سے چار عدد مرچیں چاہیے ہوں گی کافی سارے اس کے انگریڈینٹس ہیں لیکن چونکہ چٹوری دال ہے اس لئے اس میں سب یہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ڈالنا ضروری ہیں دوبارہ آپ کو بتاؤں گی کہ چنے کی دال آپ نے ایک سو پچاس گرام ابلی ہوئی لینی ہے تیل آدھا کپ ادرک لہسن کا پیسٹ آپ ایک کھانے کا چمچ لیجئے رائی دانا آدھا چائے کا چمچ ڈالے رائی دانا بہت کام ہم کھاروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس دال میں اس کو استعمال کریں گی پیسنے سے پیسنے کا پاورکٹ ہسٹ کھاؤڑا بہت کھانے stub رف رہتا ہے اور پیاز ایک عدد لیں گے درمیانی اس کو باری کاٹ لیجئے ٹرماتر تین عدد لیں اوبار لیں اور پھر ان کو کاٹ لیجئے لوکی ایک عدد لیں درمیانی سائز کی املی کا پیسٹ ایک چوتھائی کپ کڑی پتہ ایک عدد حلدی ایک چائے کا چمچ آپ کو چاہیے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے لیں لال مرچ ایک چائے کا چمچ لینا ہے جو کہ کٹی ہوئی ہونی چاہیے اور ایک ہی چائے کا چمچ ہمیں لال مرچ چاہیے جو کہ پسی ہوئی ہونے چاہیے پانی ایک کپ لیجئے آم کا اچار پچاس گرام لے لیں اور ہرا دھنیا ایک چوتھائی آپ کو گھٹی چاہیے اس کی ہری مرچ تین سے چار عدد ہوئے آپ کو کافی بڑے سائز کی ہری مرچیں درکار ہوں گی اب آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو کس طرح سے بنانا ہے پہلے آپ ایک کڑاہی میں جو ہے وہ تیل گرم کر لیں ادھا کپ تیل جو ہم نے لائدہ سے کر کے رکھا تھا وہ ایک کڑاہی میں ہے آپ تیل گرم کر لیں ادھرک لہسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیجئے رائدانہ، میتھی، سونف، زیرہ اور دھنیا ڈال کر آپ اس کو چند سیکنڈ کے لیے بھون لیں یہ سب جو مسالے آپ نے ایک کڑاہی میں تیل میں ڈالے ہیں اس کو ادھرک لہسن کے جو پیسٹ کے ساتھ آپ اس میں ڈال لیں اور پھر اچھی طرح سے بھون لیں جئے اب جب یہ آپ کو لگے کہ یہ فرائے ہو چکے ہیں تو پھر آپ اس میں پیاز شامل کر کے اتنا پکا لیں کہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے یعنی پیاز بھی نرم ہو جائے جو آپ نے تمام مسالے پہلے ڈالے ہیں کڑاہی میں وہ بھی جو ہیں ان کے ساتھ مکس ہو جائیں اور ایک مکسٹرز کا جو ہے وہ آپ کو نظر ایک پیسٹ کی طرح آپ کو ان کی شکل نظر آنے لگے اب جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیاز اور وہ تمام مسالہ چاہت ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اس میں سے اویل جو ہے وہ آپ کو الہدہ نظر آنے لگا ہے تو آپ اس میں تمامٹر آپ یاد رکھیں کہ تمامٹر آپ نے اوبالے ہیں اور ان کو کٹا ہے اس کے بعد تمامٹر ڈال دیجئے لوکی درمیانی سائز کی جو ہے ووٹ کارٹ ڈال دیجئے اور املی کا پیسٹ شامل کر کے جو ہے وہ پورا ایک صحیح طرح سے اس کے اندر مکسٹر بنا دیجئے ایک سے دو منٹ تک اب یہ جو آپ نے تمامٹر لوکی اور املی کا پیسٹ ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر آپ کو دوبارہ بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد اس میں جو باقی چیزیں کچھ رہ گئی تھیں جیسے کہ کڑی پتہ رہ گیا تھا حلدی ڈالنا باقی ہے بھی نمک بھی ڈالیں گے اس کے ساتھ جو آپ کو کٹی ہوئی لال مرچ اور پسی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے پھر پانی شامل کر دینا ہے اب ظاہر اس کو ایک اور تھوڑا سا دیر بھونیں گے تاکہ اس میں جو ہے وہ دوبارہ ایک پیسٹ کی شکل اختیار کر لیں ایک سے دو منٹ تک اس کو پکائیے ایک سے دو منٹ تک اس کو اچھی طرح سے فرائے کیجئے اور پکانے کے بعد جو ابلی ہوئی چنے کی ڈال ہے وہ اس میں شامل کر کے ڈھک دیں اور اس پر دم پر اس کو پکنے دیں چونکہ ڈال جو ہے وہ پہلے ہی ابلی ہوئی ہے زیادہ ٹائم آپ کو نہیں اس میں لگے گا کہ آپ اس میں دیر نہیں لگے گی اور آپ کا وہ جو تمام مسالہ جات آپ اس میں ڈاز چکی ہیں آپ نے اس کے بعد اس میں لوکی ٹوماٹر اور املی کا پیسٹ بھی شامل کر چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک تھک سا مسالہ بن جائے گا اور جب اس میں ڈال ڈالیں گے دال کو صرف کچھ دیری آپ کو بھوننے کی ضرورت اس کے اندر پڑے گی اور اس کے بعد آپ اس کو دم پر دے دیں ایک سے دو منٹ تک پکانے کے بعد آپ کی جو ابلی ہوئی چنے کی ڈال ہے اس کو آپ ڈھک دیجئے دم پر پکنے دیں اور آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ اس کا جو ڈھکن ہے وہ کڑاہی کا اتار کر دیکھیں آم کا چار جو آپ نے پچاس گرام لیا ہے ہرا دھنیا اور ہری مرچ شامل کر دیں اور پھر اس کو تیز آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے پکائیے اور بھوننے کے بعد جب ایک اچھی جسے کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ تمام چیزیں اس کے ساتھ اچھی طرح بھون چکی ہیں تمام چیزیں اچھی سا مکس ہو چکی ہوئی ہیں تو آپ اس کو گرم گرم سرف کیجئے نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ حتیٰ کہ یہ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی یہ دال جو ہے بہت مزیدار لگے گی بہت ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کی دال کی ڈش ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کی جب مہمانوں کے لیے ٹیبل آپ کی بھری ہوتی ہے لیم سے چکن سے فش سے تو ایسے میں یہ دال کا ایک جو ایکسٹرا ٹچ ہے یہ آپ کی ٹیبل کو مزید خوشگوار جو ہے وہ تاثر دے گا اور مہمان بھی جو ہے ظاہر ہے ایک تھوڑے سے دال کی طرح دال اور ویجیٹیبلز جو ہوں گی اس کا بھی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا تو ناظرین یہ تو تھا ایک آپ کو ریسیپی بتائی میں نے چٹوری دال کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی خاص طور پر جو ہمارے ویجیٹریان بھائی بہن ہیں ان کے لیے تو ایک بہت ہی مزیدار چیز ہے اس میں بہت تھوڑا سے مسالے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے زیادہ اچھے طریقے سے یہ جو ہم دال ہے جب آپ ویجیٹریانز کو ہے وہ زیادہ پسند آ سکتی کیونکہ اس میں کافی چٹخارے دار قسم کی دال ہے جے تو اب ہم چلیں گے اپنے باقی پروگرام کی طرف اور یہ کھانا پکانے کا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کی حضبت میں پیش کیا انشاءاللہ کچھ ہفتوں تک یعنی کہ محرم کے بعد تک اس کے بعد آپ کے لیے کچھ کھانا پکانے کے سسلے میں ہی نئے سیگمنٹ کا اضافہ کریں گے اور آپ کے لیے لائف جو ہے ہم انشاءاللہ ریسپیز لے کر آئیں گے انشاءاللہ کچھ ہفتوں کے بعد کچھ ایک دو مہینوں کے بعد تو علی بھائی آپ کو معلوم ہے جیسا کہ کاروانے ہدایت جو ہے اللہ کے کرم و فضل سے بخیر و آفیت حج کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر کے بس تمام لوگ واپس پہنچ چکے ہیں اور یہ بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بہت یہ عنایت فرمائی ہے کیونکہ اب تو حج کرنا بھی اور حج کے بارے میں سوچنا بھی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے بہت دل کو پریشان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید حمد اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ حج کے تمام جو منازل ہیں اس سے بہ آسانی جو ہیں وہ گزر سکیں تو مولانا ڈاکٹر حلام حسین عدیل اور ان کے ساتھ جو تمام ساتھی تھے وہ کل خیر و آفیت سے جو ہے وہ پہنچ کے ہیں واپس اپنے گھروں کو سب لوگ پہنچ کے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ خاص جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت فرمائی ہے اور وہ ہمارے جو تمام حجاج کرام جو کس کاروان میں گئے تھے وہ سب ساتھ خیریت کے واپس پہنچ گئے ہیں اسی سلسلے میں جو ہے ہمارا ایک کل بہت ہی اہم پروگرام کل آٹھ بجے شب کو پیش کیا جائے گا اور جو کہ اس حج کے بارے میں ہی ہوگا اور مجھے یہ اپنے پروڈیوچر سے پوچھنا ہے کہ یہ جے جے تو ابھی مجھے میرے پروڈیوچر نے بتایا ہے کہ کل آٹھ بجے شام کو جو ہیں ہمارے جو ڈاکٹر مولانا علام حسین عدیل ہیں وہ آپ کے ساتھ پروگرام پیش کریں گے اس کے علاوہ جو شریک تھے ان کے ساتھ سفر میں کاروانے ہدایت میں وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا سفر کیسا رہا ان کا حج کیسا رہا انہوں نے کیا فیوز برکات جو ہیں وہ حاصل کیے اور یہ بہت ہی جو اثر انگیز پروگرام ہوگا آپ ضرور دیکھئے گا اور اس سے آپ شامل رہیے گا مولانا کے ساتھ آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں بہت ساری نالج جو ہے وہ اس حج کے حوالے سے سننے کو ملے گی آپ یہ سمجھئے کہ لائیو آپ کے سامنے حج کی جو ہے داستان بیان کی جائے گی اور کیا ان کو کیا انہوں نے سیکھا کیا انہوں نے محسوس کیا یہ سب جو ہمارے شرکہ تھے حج کے اس کاروان میں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے جی تو آٹھ بجے کل شب کو آپ مولانا عدیل دکٹر عدیل کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکیں گے حج کا اور اس کو ضرور دیکھئے گا لائیو پروگرام ہوگا ان کے ساتھ جو شریک ہوئے تھے حجی حضرات جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ بھی شریک ہوں گے اور آپ اس پروگرام کو کل رات آٹھ بجے دیکھ سکیں گے لائیو جی تو علی بھائی بہت اچھا لگا ہمارے تمام جو حجاج کرام ہیں وہ کل واپس آگئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا زمان میں رکھا لیکن ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ اس کے جو باقی ظاہری بات ہے کافی ہے اس پہ جو لوگوں کا کنسن بھی تھا کیونکہ بڑا یہ واقعہ ہوا ہے اور ظاہری بات ہے جس کے بھی گھر کا کوئی شخص کوئی فرد گیا ہوا تھا تو اس کا پریشان ہونا فطری فطری عمر ہے اور الحمدللہ بڑا بدگار کا بڑا شکر ہے کہ مولانا کے ساتھ تمام لوگ جو ہے وہ بخیریت بافیت خدا کے فضل سے وہ واپس تشریف لیا ہے تو اچھا ہے کہ کل جو ہو کہ اپنی کیا فریض برکات حج میں حاصل جی بے کل کہ اپنی آنکھوں سے دیکھاؤ کیا چیزیں تمام چیزیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچ پائیں گے یہ بڑا اہم واقعہ ہوگا کیونکہ ابھی تک تو ہم جو ہے وہ چیزیں سوشل میڈیا سے مل لیں تھی خصوصاً حج کی روحانی برکات ہیں جو اس کے فیوز برکات ہیں جو ایک ماحول ہے جو ایک احساس ہے وہ بھی جو ہے وہ سننے کو لوگوں بڑے بیتاب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کل جو ہے جیسے کہ بھی ٹائم آنانس کیا آپ نے تو اس پہ انشاءاللہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ علی بھائی ظاہر ہے ہمارے جو حجاج کرام جو گے تھے ڈاکٹر عدیل کے ساتھ وہ ان کے گھر والے ظاہر ہے پیچھے پریشان رہے کافی عرصے تک وید کی مجھے یاد ہے کہ ہم اید کا پروگرام کر رہے تھے میں اور قازم بھائی تو اس میں بھی کافی کالرز جو تھے فون کے اس باقیہ جو تھا وہ اید کی دن کا تھا اور ان کی فیملیز بہت پریشان تھیں اور ہمارا بھی رابطہ جو ہے وہ مولانا عدیل صاحب سے نہیں ہو پا رہا تھا لیکن گراجولی ظاہر ہے کچھ وقفے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہمارا ان سے رابطہ بھی ہوا اور ان کی خیر خیریت کے طلاب بھی آئی یہ ایک فیلنگ ہے جو تمام محبت کرنے والے ظاہر ہے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں پائے جاتی ہے تو ہم تھوڑا سا یہ اگر امیجن کریں کہ جو لوگ جن کے ابھی وہ لوگ جو لا پتا ہیں وہ فراد جن کے بارے میں نمالوم ہے کہ وہ شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں یا وہ زندہ اور بخیریت ہیں ان کی وہ ایک الیدہ ڈائلائمہ میں ہوتے ہیں ان کے گھر والے ان کے لواحقین ان کے بارے میں آپ کیا کہیں ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ باقیدہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہی جس طرح سے یقیناً آپ نے جیسے کہا وہ بہت جس کا گھر کا فرد گیاوہ ہے اور ان کی بے چینی ظاہری بات بڑی زبردست ہوگی اور وہ وہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ دوسرا انسان صرف چند سیکنڈ کے لیے چند لمحات کے لیے اپنے گوز جھنگا رکھ کے سوچنا بھی چاہے تو اس احساس کو اس کیفیت کو درک نہیں کر پائے گا جو ایک انسان کے اوپر گزر رہی ہے جس کا اپنا سکا گھر کا جو ہے کوئی شخص گیا وہ ہے اور وہ لا پتہ ہے ابھی بھی ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اپنی مختلف چینلوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی بات کھل کے سامنے نہیں آ رہی ہے کہ وہاں سے کوئی رپورٹ نہیں آ پا رہی ہے صحیح کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں تو ان کی لسٹ کیا ہے اور جو لوگ مل گئے ہیں تو ان کی لسٹ کیا ہے مگر کوئی تفصیل سے یہ نہیں بتا رہا کہ وہ جو مسنگ ہیں ان کی لسٹ پوری کیا ہے تو یقیناً جیسے آپ نے کہا واقعی میں وہ بہت سخت مرحلہ ہے ان فیملیز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے سکے جو ہے وہ وہاں پر مسنگ ہوئے ہیں اور نہ جانے خدا جانے ان پر کیا گزر رہی ہوگی جو بچھڑ چکے ہیں زندہ ہیں الحمدللہ خدا کے فضل سے زندہ ہوں گے مگر جو اپنے کاروان سے بچھڑ چکے ہیں اپنے معلومتہ سے محروم ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی بھیڑ میں وہ اپنے اپنوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی اس کا تو ادراک وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اوپر یہ سب گزرے بہت سخت مرحلہ ہے یہ وہ اس طرح سے کہ جو فاملیز جیسے کہ تمام ٹی وی چینلز کافی عرصہ اس بات پر اس خبر کو دکھاتے ہیں پھر ان لواحقین کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی گھر والے ابھی تک ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اور ان ماں کی ان بہنوں کی ان بیتیوں کی پریشانیاں دیکھ کر دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور پھر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھا ہو اور وہ بخائر اور آفیت اپنی فیملی کے ساتھ مل جائیں اور جو شہید ہو چکے ہوئے ہیں ان کے بچے کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جیسے کہ ایک فیملی جو ابھی فیلحال میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ڈاکٹر جہاں زیب یا شاہ زیب کی تھی اور وہ درمیہ بی بی اس جو ہے مینہ کے حاصل میں شہید ہو گئے ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کا ٹی وی پر انٹرویو دکھایا جا رہا تھا کہ وہ کیا سا محسوس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس پہ دل کو افسوس ہو خیر یہ بات ہیں تو چلتی رہیں گے افسوس جو ہے یہ جاری رہے گا آج ہم جائیں گے اپنے ایک ٹاپک کی طرف آپ کو بتائیں گے آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر ہم آج بات چیت کریں گے بلکہ ایسا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس پر ہم تقریباً دو دن جو ہے وہ بات چیت کریں گے اسی ٹاپک کے حوالے کے ساتھ ہی ایک کولم بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور پھر آپ کو مدید بتاؤں گی کہ اس سے اس کے حوالے سے ہم کیا بات کریں گے کولم ہے میرے پاس بلست اللہ خان کا دل کی بات تو ٹاپک نام ہے اس کا کولم کا تعلیم تماشا جاری ہے زمانت دی گئی ہے مگر آئین کا کیا اس میں تو اقلیتوں کو بھی مذہبی آزادی اور تبلیغ کی جارہ دی گئی ہے اور معورہ قانون حکومت کی تبدیلی کی سعزابی دی گئی ہے تو پھر کیوں نہ آئین کو تاک میں رکھ کے زمینی حقائق پر بات ہو جائے جب تک ذلفقار علی بھٹو کی حکومت نے انیس سو بہتر میں نجی تعلیمی اداروں کو کومیانے کا فیصلہ نہیں کیا تب تک پاکستان میں تعلیم اور ذرقہ اٹوٹ انگ قائم نہیں ہوا تھا ملک کی زیادہ تر آبادی سرکار اسکولوں کے پھیلے ہوئے مربوط چال سے واقف تھی جہاں والدین بچے کو لے جا کے داخل کروا دیتے اور بے فکر ہو جاتے ساتحظہ بھی کلیل مشاہرے کے باوجود اتنے بارشعود نہیں ہوئے تھے کہ کلاسیں لینے کی بجائے انکریمنٹس تبادلوں اور تنخواہوں میں اضافے کے تصور میں خلطا رہے اور اس کے لئے جلوس نکالیں دھرنے اور الٹی میٹم دیں تب تک بچوں کی تعلیم اور اخلاقیات پر توجہ کے سوا باقی ذاتی مسائل سانوی تھے تب تک کسی ایسی سکول کا بھی تصور نہیں تھا جس جس میں کھیلنے کودنے کے لیے کم از کم قائم کردہ فلاہی سکولوں مذہبی مدارس اور چند انجیوز کے سکولوں کا پھر ہوا یوں کہ جیسے سرکاری رستو تعلیم جیسے بورنگ شعبے سکتاتر چلے گئے تون تون خلاپور کرنے کے لیے نجی شعبہ آگے آتا گیا بھٹو صاحب کے دور میں ہی نجی شعبے نے اس یقین دہانی کے بعد کچھ سرمایہ کاری کی جرت کی کہ جو سکول کومی آیا لیے گئے ہیں ان کے بعد اب کوئی نیا سکول نہیں کومی آ جائے گا چنہ چاہ انیس سو پچھتر میں بیکن ہاؤس سکول سکول سسٹم قائم ہوا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بیکن ہاؤس سسٹم اتنا پرانا ہے انیس سو پچھتر میں بیکن ہاؤس سسٹم قائم ہوا جب زیاہ حکومت میں بھٹو صاحب کی ڈی نیشنلائززیشن کے عمل کو منصوب کرنا شروع کیا اور کئی تعلیمی ادارے پرانے مالکان کو واپس کیے گئے تو انیجی شعبہ کو مزید دھارس ہوئی اور انیس سو اٹھتر میں سٹی سکول سسٹم انیس سو بیاسی میں فوجی ایڈوکیشن سسٹم انیس سو پچھاسی میں لاہور سکول آف یہ ہوا کہ کمرشل پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی تعداد میں ستر فیصد اور سرکاری اور فلاحی تعلیمی اداروں کی تعداد میں محض تیس فیصد اضافہ ہوا سن دو ہزار تک تعلیمی سکول میں پرائیویٹ سکول وں سلکھ ہیں ان میں سے پینتالیس فیصد پرائیویٹ سیکٹر میں ملاسم ہیں تعلیم کے سرکاری شعبے میں سالانہ سرکاری سرمایہ کاری کل آمدنی کے ڈیر سے دو فیصد کے لگ بگ ہے اس میں سے بھی اسی فیصد پیسہ تنخواہ مرات انفرسٹرکچر اور کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے ان حالات میں تعلیمی جو حالت ہے وہ بہت بگڑی ہوئی نظر آتی ہے دوسری جانب نجی تعلیمی شعبے میں پچھلے پیس بیس برس کے دوران کم از کم پچاس ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے تمام انتظام اخراجات ختم کرنے کے بعد بھی نجی تعلیمی شعبے کے منافع کی کم از کم شرع از تن پچیس تا تیس فیصد ہے نجی تعلیمی داروں کی اٹھاون فیصد آمدنی فیصوں سے اور باقی دیگر مردوں سے آتی ہے سرکاری اور مشنی سکولوں کے برقس کمرشل نجی سکولوں کی فیصوں میں سالانہ دس فیصد اضافہ معمول کی بات ہے اس سال متوسط طبقے کے والدین یوں چیخ پڑے ہیں کہ اکثر نجی سکولوں نے فیصوں میں یک دم پندرہ سے بیس فیصد اضافہ کر دیا ہے ویسے ہی سرکاری سکولوں کے مقابلے میں پرائیوٹ سکول کم پانچ گنا مہنگے ہیں اس پر اگر ایک فیصوں میں اضافہ تک محدود رہے تو بھی قابلے برداشت ہے لیکن جتنی فیص چاہتی ہے اترے ہی مہانہ آخراجات مزید برداشت کرنے پڑتے ہیں مثال کے طور پر ایک آست میار کے پرائیوٹ سکول میں داخلے سے پہلے ہی اپلیکیشن اور ریجسٹریشن فیص کے پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپیہ سکول کی تعلیمی گربان گاہ کے چڑھنوں میں دان کرنا پڑتا ہے اس پر مسطاد سیکیورٹی ڈیپوزٹ بھی جمع کرنا پڑتا ہے حالانکہ ڈیپوزٹ کابلے واپسی بتایا جاتا ہے مگر اسے کئی برس بعد تک یاد رکھنا اور پھر پلوٹ چارجز بھلے قرائے کی برڈنگ ہو سیکیورٹی ارینجمنٹ چارجز بھلے آٹھ ہٹ ہزار کے دو گارڈ سی کیوں نہ ہو سہلانہ چارجز جانے کس بات کے لائبری چارجز اللہ جانے سارے تین برس کا بچہ کون سی لائبری استعمال کرتا ہے وغیرہ وغیرہ کہیں شامل ہیں کہیں نہیں آج فینسی دس یو ہے لہذا آپ بچے کو بھالو بن کے آنا ہے بھالو کا لباس 800 روپے میں فلاں دکان سے دستیاب ہے آج سنوچ میکنگ ڈے ہے لہذا بچے کو پلاسٹک مگ پلیٹ جوس کے ڈبے بریڈ اور پرنیر کے ساتھ بھیج آج یہ ہے کل وہ ہے پرس فلاں ہیں ترس یہ ہے لو جی والدین کا ہو گیا کلیان اکس پرائیوٹ سکول اب کورس کی کتابیں کوپیاں اور سٹیشنر تک بسرار خود فراہم کرتے ہیں پہلی کلاس کے بچے کے والدین کو ان اشیاء سے بھرے باگ کے صرف چھے سے دس فلاں دکان پر ہی دستیاب ہے سردیوں کا الگ گرمیوں کا الگ مگر اس سال یونیفورم کا رنگ لائٹ گریز دارگ گری کر دیا گیا ہے اور بچے کی کمیز پر کڑھا ہوا سکولی مونوگرام بھی نیلے سے لال ہو گیا ہے یہ نیا یونیفورم تو خریدنا ہی پڑے گا نہیں خریدا تو ڈسپلن توڑنے کا سوال اٹھ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے کہ آپ دس یا بیس یا تیس یا چالیس ہزار روپے مہانہ فیز دے رہے ہیں لیکن بچے کے شناختی کارٹ کے تیس روپے اور چھے تصویریں بھی تو آپ ہی دیں گے نا یقینا کئی پرائیوٹ سکولوں کا میار تعلیم سرکاری سکولوں سے خاصہ بہتر ہے اور تعلیمی نتائج بھی حوصلہ افضا ہیں لیکن آمدنی میں سے انفرسٹرکچر پر کتنا خرچ ہو رہا ہے نہ کوئی جاننا چاہتا ہے نہ بتانا کم آمدنی والی علاقوں اور چھوٹے قصبات میں چار سو گلز کی کرائی کی رہاشی امارت کے مرغی خانوں میں انگلیش میڈیم تعلیم کی گاجر لٹکا کے جو برائیل نصر تیار ہو رہی ہے وہ کس گراؤن میں جا کے اپنے ہاتھ پاؤن سیدھے کرے اپنے وزن کے برابر بستہ کس لیے اٹھائے اٹھائے پھرے والدین اور سکولوں کے درمیان فیس واؤچر کے رشتے کے علاوہ بنیادی انسانی رشتہ کیسے بنے اس بارے میں کوئی نہیں بتاتا کہ کس کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے جب سے اٹھارویں آئین ترمیم نافذ ہوئی یہی نہیں معلوم پڑھ رہا کہ تعلیم وفا کی ذمہ داری ہے کہ صوبے کی اس کنفیون میں نیجی شعبہ خوب کھیل رہا ہے خود وزیراعظم نواز شریف پچھلے ہفتے ہی دو برس کے بعد پتا چلا کہ پرائیوٹ سکول ریگولیٹری آتھارٹی کا کاغذی وجود تو ہے مگر اس میں زندگی کا کوئی وجود نہیں حتیٰ کہ اس آرازگی کا اظہار کرتے ہوئے مطالقہ آتھارٹی کو دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ریواج کے مطابق ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کمیٹی بھی نجی تعلیم کے انڈوں پر بٹھا دی جائے ویسے جو قوانین زندہ ہیں بھی وہ کس کام کے مثلا پنجاب میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے کنٹرول اور سرگرمیوں کو باقائدہ بنانے کا قانون انیس سو چور ایک سے اور خیبر پرختون خواہ میں دو ہزار دو سے نافذ ہے لیکن آج تک کیا ریگلیو ڈی ریگلیٹ ہو سکا بس یہ نہ پوچھے گا کہنے کو پرائیویٹ سکولوں کی جو معاملہ ہے وہ تو مسابقتی کمیشن اور مفاد آمہ کے تحت وفاقی اور سبائی آلہ کے دائرے میں آتا ہے مگر یہ دائرہ کس کے دائرے میں آتا ہے پوچھو تو جانے جب پچاس فور چوڑی گلی میں پانچ مرلے کے پلوٹ پر ہارڈر برگ پبلک سکول لکھا ہو تو کس سے پوچھیں کہ آکس ورڈ ایڈوکیشن سسٹم کب ایجاد ہوا تھا شکر کیجئے کہ آپ کا بچہ 65 لاک نو نحالوں میں شامل نہیں جو روزانہ سکول کو باہر سے دیکھتے گزرتے ہیں اور پھر گزر ہی جاتے ہیں اب سمجھتے رہو بلا سے میری دل نے سرکار خود کشی کر لی یہ کولم تھا جو آپ خدمت پیش کیا اسی کولم کے حوالے سے ہم بریک کے بعد بات کریں گے آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہ دے گا پاکستان میں تاریم کا دہرہ میار اور ہم اس پر بات موسیقی